بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگوں کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائننگ انفرامیشن کے پیڈ فارم سے آج میں آپ کو سٹیل کے مطالق بتاؤں گا سٹیل کی کٹنگ بینڈنگ اوور لیپنگ اور کٹ آف لیندھ کے مطالق کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا آپ میری ویڈیو کو پورا واج کیجئے ٹکی سے ڈایا ان ملی میٹرز کے اندر سکس ایٹ ٹین ایم ایم ٹویلو ایم اور سکسٹین ایم ایم ٹوینٹی ایم ایم یہ مختلف سائزز کے باہر سٹیل کے ڈائے کے یہ آپ کو مارکٹ کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں اور ڈیزائن بھی آپ کا انہی بارس کے اندر وہ تحصیت کے اگر اسی طرح اس کے یونٹس ویسٹ ایم ایم کے پوائنٹ ٹو ٹو کیجی اور پوائنٹ ایٹ کے پوائنٹ تری نائن فائیو ڈیلف کے پوائنٹ ایٹ ایٹ کے جی پر میٹر اور اسی طریقے سے یہ آپ کے سامنے پور اس کی ڈیٹیئر آ رہی ہے اس کی کلکولیشن کا منطلق میں آگیا آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی کیسے کلکولیشن کرنی ہے ان کے یونٹس ویٹس اور ملی میم کیا گیا تو اس کے لیے پر میٹر یہ آپ کا پاس کے جی جو اسکیل ہوتا ہے یونٹ ویٹ کے جی پر میٹر کا ہوتا ہے میٹر میلی میٹرز کا اندر اس کا فارمولا ہے ڈی سکریر ٹو ڈیوائیڈڈ بائی وان سکس ٹو اور یا ڈی ٹو ملٹیپلائیڈ بائی پوائنٹ زیوری زیور سکس وان سکس فائف کے سابسی دونوں تریقے سے آپ کلکولیشن کر سکتے ہیں یہ ایک میٹر ڈائی کی آپ کی باہر ہوئے گی اس کے اندر آپ کے پاس سکس ایم ایم کا سٹیل ہے ڈائی کا تو سکس ملٹیپلائیڈ بائی سکس ڈیوائیڈ بائی وان سکس ٹو پائنٹ ٹو کریں گے تو آپ کے سامنے پціٰ ٹو ٹو کیجی پر میٹر کے ویٹ آ جائے گا اسی طریقے سے سکس ٹی ایم ایم کا کریں گے تو آپ کا سامنے پر میٹر کے سابس اس کا ویٹ آ جائے گا تو یہ آپ پر اس کا یونٹ ویٹڈ اس طریقے سے دونوں فارمولے کی اگینسٹ کسی بھی فارمولوں کا آن یوز کرتے ہیں آپ نہ سکتے ہیں جس میں آپ کے سامنے ادھر کرتا جا رہا ہوں ڈی سکوئر ملٹی پلائی بائی پوائنٹ زیرے زیرے سکس ون سکس وائی کے ساب سے کریں گے تو آپ کا ایک میٹر لیندھ کے اندر جو بھی سٹیل کا ویٹ ہوئے گا یونٹ ویٹ وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اپنا یونٹ ویٹ اسی طریقے سے کلکویٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ میں آپ کے سامنے یہ پورا کرتا جا رہا ہوں آپ دونوں فارمولے کے اندر اوپر دو فارمولے لکھے ہیں میں آپ نظر آ رہے ہیں اس سے کوئی بھی فارمولا بھی use کریں گے تو یہ آپ کا یونٹ ویٹ آ جائے گا اسی طریقے کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طریقے سے یہ آپ کے ڈیا اور اس کے اگنس یونٹ ویٹ آپ اس کی کلکولیشن ملی میٹرز کے اندر اس طرح کریں گے اور یہ آپ یونٹ ویٹ اس کا اس طرح بنا سکتے ہیں اسی چینڈر لیندھ آف بار میٹرز کے اندر بارہ میٹر لیندھ کی ہوتی ہے اور اس کا آپ یونٹ ویٹ ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلف کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ایک بار کا ویٹ آ جائے گا جس طرح یہ ٹین ایم ایم کا سیون پوائنٹ فور زیرو فور کےجی آیا ہے اور اسی سکسین ایم ایم کا ٹوائیز ضرور ون پوائنٹ فائی سیون ایٹ اس کا یونٹ ویٹ کو آپ کریں گے تو ایٹین پوائنٹ نائن تھری سکس کےجی اس کی بارہ میٹر کی لیندھ کا ویٹ آ جائے گا اسی طرح تھائٹی ٹو ایم ایم کا جو آپ کے پاس بار ڈائے کا سجد گیا ہے اس کو آپ ملٹیپلائیڈ بائی یونٹ ویٹ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا ویٹ آ جائے گا پوری بار کا تو آپ اس طریقے سے پوری بار کا لیندھ بھی ادھر سے کرکلویٹ کر سکتے ہیں اسی طرح ڈائے بار انچز یہ نمبر کے ساتھ سے آپ کی باز چلتی ہیں تھری فور فائی سکس سیون ایٹ اور نائن کے ساتھ سے اور اسی طریقے سے اس کا ڈائے ہوتا ہے یہ سوٹر کے اندر ہوتا ہے تھری سوٹر فور سوٹر فائی سکس سیون ایٹ اور جو نمبر ہوتے ہیں وہی آپ کے اس کے اگست سوٹر یوز ہو رہا ہوتا ہے طریقے سے نمبر کو آپ ملی میٹرز کے ڈائے کے اندر کنوائٹ کریں گے تھری ملٹیپلائیڈ بائی تھری پوائنٹ ون سیون فائی تو آپ کے سامنے تھری پوائنٹ ون سیون فائی کریں گے تو ٹوائی پوائنٹ سیون ون سیون فائی کر دینا ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے ڈائے آ جائے گا اور یونٹ ویٹ کیجی پر فٹ کے حساب سے اس کی کلکولیشن ہم کریں گے در تو نمبر اور ڈائے کے حساب سے تو اس کا پہلا فارمولا جو آئے گا آپ کا کلکولیشن وید نمبر آف سٹیل فارمولا اس کا ڈی سکوئر ڈیوائیڈ بائی ففٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن سکس آئے گا اور اس میں ڈی جو آئے گا آپ کا نمبر اس کو اپر یوز ہوئے گا جو اسے نمبر رکھا آپ کا باہر کا سٹیل ہوئے گا وہ آپ نے ڈی سکوئر لینا ہے اور دوسرا اس کا فارمولا کلکولیشن کے ساپ سے وہ ملی میٹر کے ساپ سے ہوئے گا اس کا فارمولا ڈی سکوئر ڈیوائیڈ فائیف تھری تھری اس میں آپ خیال رکھیں گے کہ آپ کا ڈائے ملی میٹرز کے اندر ہوئے گا تو یہ دونوں طریقوں کے ساتھ آپ انچز کے اندر اس کی کلکولیشن کر سکتے ہیں فورٹس میں بھی اور نمبر کے ساپ سے بھی اور ملی میٹرز کے اندر بھی تو اسی طریقے سے یونٹ ویٹ پر کے جی ون فٹ کے اندر اگر آپ اس کو ویڈ یونٹ ویٹ بنائیں گے اس کا تو اس کا ڈی سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی فیفٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن سکس آئے گا فائیف ملٹیپلائیڈ بائی فائیف نمبر اگر آپ کا سٹیل ہے تو ڈیوائیڈ بائی فیفٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن سکس تو یہ آپ کا ویٹ آ جائے گا پوائنٹ فور سیون ٹو سکس تو اسی طریقے سے نائن نمبر کا آپ کا پاس سٹیل ہے تو نائن ملٹیپلائیڈ بائی نائن ڈیوائیڈ بائی ففٹی ٹو پوائنٹ ایٹ نائن سکس تو یہ آپ کے پاس ون پوائنٹ فائیف تھری ون کیجی پر فٹ آپ کا ویٹ آ جائے گا ایسی طریقے سے یہ آپ ورکنگ کرتے ہوئے اپنا کسی بھی نمبر کا سٹیل اس کے فارمولا لگانے کے بعد تو یہ آپ کے پاس یونٹ ویٹ آیا یہ ایک فٹ کا ہے ویٹ پر فٹ پر کے جی تو اسی طریقے سے جو ہمارے پاس سٹینڈر لیندھ ہوتی ہے ایچ بار کی وہ فورٹی فٹ کی ہوتی ہے فورٹی فٹ ملٹیپلائیڈ بائی آپ یونٹ ویٹ کریں گے تو آپ کا فورٹی فٹ کے اندر جو ایک سٹینڈر لیندھ ہوتی ہے آپ کی فٹس کے اندر اس کا اس بار کا ویٹ آ جائے گا ایٹین پوائنٹ ایٹ ایٹ اسی طریقے سے آپ آپ کے پاس نائی نمبر کا جو سٹیل ہوئے گا ون پوائنٹ فیر تری اس کے یونٹ ویٹ سا ملٹیپلائیڈ بائی فورٹی کریں گے تو سکٹی ون پوائنٹ ٹو فور زیرو آپ کا کیجی پر فٹ اس کا ویٹ آ جائے گا اسی طریقے سے آپ اس کی ورکنگ کرتے ہوئے پوری بار کا بھی آپ ویٹ بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد اپنے پاس سیف کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک ہی دفعہ یہ اس کی ورکنگ کر لیں اور ورکنگ کرنے کے بعد ٹیبلز بنا کے اپنے لیپٹ آپ یا کمپیوٹر یا موبائل کے اندر آپ اس کو سیف کر لیں تو یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے ٹی نمبر سے لے کے ٹین نمبر کے ون فوٹ کے فورٹی فٹ فٹس کی لیند کے جو ویٹ ہوئے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اسی طریقے سے آپ یہ ٹیبل بنا لیں اور فورٹی فٹس کی لیند کا تو یہ آپ کے سامنے یہ میں نے ٹیبل بنا دیا ہے پوری کلکولیشن کرتے ہوئے ہے تو سارا اسی طریقے سے یونٹ ویٹ کیجی پر فٹ کی کلکولیشن ہم ایم ایم کے ذریعے کریں گے تو اس کا فارمولہ ڈی سکوئر ڈیوائیڈڈ بائی فائیف تری تھری ہے اور اس میں ڈائیہ آپ یوز کریں گے ملی میٹرز کا جو کہ ہم پیچھے بنا چکے ہیں جس طریقے سے تھری نمبر کے سٹیل کا ایم 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 ا فوٹ ہو تو اسی طریقے سے آپ کا پاس ایٹ نمبر کا سچیل ٹو سکس اس کا ڈایا ہے تھا ہم آپ اس ملی میٹرز کے اندر اور ڈیوائیڈڈ بائی فائیف تری تری تو اس اکل ٹو اس کا یونٹ ویٹ آ جائے گا ون پوائنٹ ٹو ون زیرو کیجی پر فوٹ ہو یا آپ اسی طریقے سے اس کے ملی میٹرز کے انصاف سے بھی آپ فوٹ کے اندر اس کا یونٹ ویٹ بنا سکتے ہیں اس کا ٹیبل بنا کے اپنے پاس آپ اس کو سیف کال لیں اسی طریقے سے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ کے پاس سٹینڈر لینڈ فورٹی فیٹ ہے تو میٹرز پیڑ بائی آپ اس کے یونٹ ویٹ کے ساتھ کر دیں گے جب آپ کے پاس ایک بار کا ویٹ آ جائے گا نیکسٹ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ مین بار کی کلکلشن کیسے کر سکتے ہیں جس طرح یہ آپ کے سامنے ادھر یہ مین بار جا رہی ہے اور اس کا ڈایا سکس نمبر کے ساتھ اندر سٹیل ہے تو یہ آپ کے سامنے میں در سیکشن بناتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے اس کا شیپ آ جائے گی جس کی ایل لینڈ پیفٹی فائیف ہنڈڈ ہے اور اسی طریقے سے اس کے اندر اس کا کلیئر کور پوٹی ایم ایم ہے اور اس کے اندر جو بار یوز ہو رہی ہے وہ سکس نمبر اور نائنٹین پوائنٹ زیرو فائیف زیرو ملی میٹرز کے اندر یوز ہو رہی ہے تو اس کی ہم کٹنگ لینڈھ کے مطلق پورا اس کی ڈیٹیل ورکن کرتے ہیں اس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اس کی لینڈھ کو کلکلیٹ کیسے کریں گے تو اس کا فارمولا ہے کاٹ لینڈ مین بار کا تو فارمولا لینڈ مائنس ٹو ملٹیپلائر بائی کلیئر کور مائنس ڈی ڈیس میں ڈائی آف بار ہے اور پلس اس میں ٹو پلس بینڈ لینڈھ کر دیں گے اور مائنس ٹو ضرب بینڈ ریڈکشن کر دیں گے تو لینڈ سکندر اوپر آ رہی ہے آپ کو پاس تو ال یا آپ ڈیو ایس کو آپ جو بھی سمجھ لیں ادھر اسی طریقے سے ٹو ضرب کلیئر کور ہے یہ دونوں سائیڈوں کو پر جو آپ کا کلیئر کور آیا گا اور سکندر جو ڈی یوز ہو رہا ہے وہ ڈائی آف بار ملی میٹر سکندر آ رہا ہے جو کہ میں نے سامنے نائٹین پائنٹ زیرو فائب لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اسکندر مین چپٹر بینڈ لینڈ جس کو ہم ال بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ٹو سائیڈوں کو پر جا رہا ہے تو یہ ٹو ملٹیپلائیڈ بائی ہو گیا بینڈ لینڈ فارمولا جو ہوتا ہے وہ ٹین ڈی سے سکسٹین ڈی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کے اندر ڈی جو ہوتا ہے آپ کا وہ ڈائی آف بار ملی میٹر کے اندر ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کی مصطرف ڈیزائن اور مصطرف شیپس کے اندر دیتا ہے ٹین ڈی سے لے کے سکسٹین ڈی تک تو آپ ٹین ڈی کا فارمولا جو یوز کریں گے ٹین ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آف بار آپ کر دیں گے ٹوال ڈی ہے تو ٹوال ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آف بار کر دیں گے تو آپ کے سامنے اس کے ال کی لینڈ آ جائے گی اسی طریقے سے سکسٹین کہ ہوئے گا تو آپ سکسٹین ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آف بار کر دیں گے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کی جنرل نوٹس کے اندر ڈرائنگز کے اندر اس کی مختلف ڈیٹیلز دی گئی ہوتی ہیں جس طرح یہ میں پاس ادھر ٹویلٹ ڈی ہے تو ادھر سے میں اس کو ٹویلٹ ڈی کے ساتھ سے کروں گا اس کے مطالق میں آپ کو نیکس یوڈیو کے اندر مزید ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اس کے پینٹ آیا اور اس کے ڈیٹیلز کے مطالق بھی تو اس کے اندر اسی طریقے سے ادھر ہمارے پاس ٹویلٹ ڈی فارمولا اس کا یوز ہو رہا ہے تو یہ بینڈ ڈیٹیکشن بینڈ لیندھ کے مطالق یہ آپ کا ادھر فارمولا لگے گا اور آپ کی ڈرائنگ کا اندر جو بھی اس کا فارمولا دیا گیا آپ اسی سابسا سکے ال کلکویڈ کریں گے اسی طریقے سے ٹو نمبر بینڈ ڈیٹیکشن ہے اس کے وان اور لیفٹ اور رائٹ سائٹ کی بینڈ ڈیٹیکشن آپ کے سامنے مختلف قسم کی ہوتی ہے جس کے ایک سٹینڈر فارمیٹ ہیں یہ تھائٹی ون تھائٹی فائیف ڈگری کے اوپر آپ بینڈ ڈیٹیکشن کے اوپر فارمولا جو یوز کریں گے وہ تھری ڈی کا کریں گے اور ڈی اس کے اندر ڈائی آف بار ہوئے گا نائٹی کے اندر ٹو ڈی آپ کا یوز ہوئے گا اور اسی طریقے سے فورٹی فائیف ڈگری کے اندر آپ کا ون ڈی پرمولا یوز ہوئے گا آپ نے اس کی بینڈ ڈیٹیکشن اس حساب سے کرنی ہے اور یہ اسی طرح آپ کی حق جو ہوئے گی ون ایٹی ڈگری کے اندر اس کے اندر بھی آپ کا ون ڈی ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری کا بینڈ ہے ادھر یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ اسی طریقے سے ہم اس کے اندر ٹو ڈی کو یوز کریں گے اس کے فارمولے کو تو یہ اگر کونے کے اوپر دونوں جو سیڈوں پہ بینڈ ڈیٹیکشن ڈیٹیکشن ہوئے گا وہ ٹو ڈی کے ساپ سے ہوئے گا اس طریقے سے لیند آپ کے فائیف ڈی فائیف انڈرڈ منس ٹو ملٹی پرائیڈ بائی فورٹی منس ڈیا آف بار ان میلی میٹرز وہ آپ کر دیں پلس ٹو ملٹی پرائیڈ بائی ٹویلو ڈی اور اس طریقے سے منس ٹو ملٹی پرائیڈ بائی ٹو ڈی تو یہ آپ کے ادھر فارمولہ آپ کا یوز ہوئے گا اس طریقے سے نیچے آ جائے ملٹی پرائیڈ بائی فائیف ڈبل زیرو منس کر دیں آپ ٹو ملٹی پرائیڈ بائی فورٹی اور منس نینٹی پائیڈ زیرو کریں گے تو آپ کو سکسٹین پوائنٹ نائن فائی اور اسی طریقے سے ٹو ملٹی پرائیڈ بائی ٹویلو ملٹی پرائیڈ بائی نینٹین پوائنٹ ڈیڈکشن کی جو ویلیو آئے گی وہ سیمٹی سکس پائنٹ ٹو زیرو اور آپ کی ٹویلڈ ڈیٹ کی فور فٹی سیون پائنٹ ٹو زیرو آئے گی اور آپ کے سامنے یہ cut length of main bar آ جائے گی ففٹی ایٹ ٹو زیرو پائنٹ زیرو فائل تو اسی طریقے سے یہ ابھی آپ اے بی اور سی اس کا بنانا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کیسے بنائیں گے اس کا مطالب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے نیچے اے اینڈ بی کی جو ویلیو آئے گی وہ آپ کے سیم ٹو سیم آئے گی اس کا فارمول ہم آپ پر ٹویلڈ ڈیٹا ٹویلڈ ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آف بار کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ٹو ٹو ایٹ پوائنٹ سکس کی ویلیو آ جائے گی یہ آپ کی اے اور سی کے درمیان میں آ جائے گی اسی طریقے سے بی کی جو ویلیو آئے گی وہ cut length منس اے اور منس سی کی جو ویلیو آئی جائے گی اسی طریقے سے آپ اے بی اور سی کی اس کے گھر لکھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے cut length in meters کے اندر آئے گی تو آپ milimetرز کو divided by thousand کر دیں گے تو فائیو پوائنٹ ایٹ ٹو زیرو میٹر آ جائے گا اور unit weight اس کا weight نکالنے فاربیڈ بنا سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس overlapping کے مطلع ہے کہ overlapping آپ کیسے کریں گے column to column column to beam beam to beam اور development length کے مطلع اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ طریقے سے fittings اور اس کے اندر سے آپ کے columns جا رہے ہوتے ہیں جس کے مختلف sizes ہوتا ہے اور اس سے یہ آپ کے پاس بھارے جا رہی ہوتی ہیں vertical جس کے اندر laps ہوتا ہے تو یہ ماں پاس six number کا steel ہے اور اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کے سامنے جو L شکل میں نظر آ رہا ہے یہ development length ld کلاتی ہیں اور یہ آپ کے پاس جو vertical column جو آپ پاس ہوتا ہے neck column to اس کی length آتی ہے اور اسی طریقے سے اوپر overlapping length آتی ہے تو اس کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں development length اور overlapping length اور length of neck column کے مطلق سب سے پہلے ہم development length کو ہم کلپلیٹ کریں گے یہ نیچے جو آپ کے سامنے لڈی اور L شیف میں نظر آ رہا ہے اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے سکسچین ڈی سکسچین ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آخ بار ان ملی میٹرز تو اسی طریقے سے آپ اس اوکل ٹو سکسچین ملٹیپلائیڈ بائی ڈائی آخ بار نائنٹین پانٹ زیرو فائیو تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا تری زیرو فور پوائنٹ ایٹ ایم ایم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیم سو پانچ ایم ایم آیا ہے تری زیرو فائیف ایم ایم تو یہ آپ کے پاس development length جو آپ کے سامنے آ رہی ہے تو یہ تری زیرو فائیو ایم ایم ہوئے گی اور ادھر جو ہم نے فارمولا یوز کیا ہے وہ سکسچین ڈی کا آیا تو اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر مختلف ڈائی بار آپ کے در سے اگر چینج ہو جاتے ہیں فور نمبر فائیو نمبر یو ملی میٹرز کے اندر تو آپ اس کے در سے ڈائی آب بار کو چینج کریں گے اور فارمولا آپ کا سکسٹین ڈی ہی رہے گا اسی طریقے سے length اور neck column کے آپ کیسے calculate کریں گے کیونکہ یہ آپ نے length نکال کے اوپر ڈاول چھوڑنے ہوتے ہیں تو اس کے نیچے آپ کی fitting کی concrete ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کے columns کا اوپر overlap لگنے کے بعد اس کا concrete ہوتی ہے تو length of neck column کا فارمولا 14 ڈی سے لے کے 15 ڈی کے درمیان میں ہوتا ہے یہ مختلف ڈیزائنر مختلف حساب سے دیتے ہیں آپ کو یعنی کہ 40 ڈی is equal to آپ کریں گے 40 multiplied by die of mili mark تو یہ آپ کا پاس سیونٹی سکس ٹو ایم ام آ جائے گا 43 کے ساب سے کریں گے 43 ڈی 43 multiplied by die of mili میٹرز تو یہ آپ کو سامنے ایٹین ون ایٹ ون نائن پائنٹ ون فائی آ جائے گا اسی طریقہ فورٹی سکس دی کا آپ کا پاس ایٹی سیون سکس پوائنٹ 30 mm آ جائے گا اور اسی طرح 50 ڈی کا آپ کے سامنے نائن فائیف ٹو پائنٹ 50 mm اس کا اس کے ڈاولز آ جائیں گے بار جو نکلیں گے تو ادھر ہم ادھر اس کو 46 کے ساب سے اگر اس کو use کرتے ہیں تو ہمارے پسامنے اس کی length آ جائے گی ایٹ سیونٹی سکس پوائنٹ 3 mm اس کے درمیان میں جو ہم نے فارمولا use کیا وہ 46 ڈی کا آئے گا تو اسی طریقہ سے یہ آپ کا پاس جو دیا بار آپ کا چینج ہو جاتے ہیں آپ کے فور نمبر فائیف نمبر سیونٹین جو بھی آپ کا ڈیزائنر آپ کے اس کے بیچ میں آپ کو سکیل دیا ہوتا ہے آپ اس کو اسی ساب سے ملٹی پرائیڈ کر کے اور اس کی اوپر کی length آپ کلپلیٹ کر لیں گے total length یہ minimum length ہوئے گی جس کے اوپر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اور اس کے بعد آپ کی فٹنگ کی کنکریٹ ہوئے گی تو یہ آپ نے minimum ڈاولز اس کے اندر چھوڑنے اسی فرمولے کے ساب سے اسی کلپلیشن کے ساب سے جو ڈایا بار یا جو فرمولا بھی آپ کو دے رہا ہے ڈیزائنر آپ کا تو اسی طریقے سے اوپر overlapping length کی متعلق کہ آپ overlapping اس کی length کو کیسے کلپلیٹ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے overlap length درمیان والی تو اس کا جو فرمولا ہمارے پاس ہم اس کو use کرتے ہیں overlap length formula column to column یا column to beam اور اسی طریقے سے beam to beam یا beam to column وہ same to same اس کا فرمولا ہوتا ہے اور وہ فرمولا ففٹی ڈی کے ساب سے ہوتا ہے ففٹی ملٹی پلیڈ بائی ڈایا ان ڈایا بار ان ملی میٹرز تو ففٹی ہمارے پاس ڈیا ہے ادھر ہمارے پاس نینٹین پوائیڈ زیرو فائیو ہے تو ملٹی پلیڈ بائی ففٹی کر دیں گے تو نین ففٹی ٹو پوائنٹ ففٹی کا ہمارے پاس ادھر overlap آئے گا جو کہ ہم نے ادھر سے دونے نیچے سے اور اوپر سے دونوں طرف سے overlap کر کے اور اس کی length کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ ففٹی ڈی کے ساب سے اوپر ہوئے گا اور اوپر overlap کر کے اور آپ اس columns کی concrete کو step by step کر سکتے ہیں next مہارے پاس cutting length of bent out bar ہے کہ اگر آپ کو پاس lap کے اندر bent out bar دی گئی ہوتی ہے جس کے اندر مختلف angles اور مختلف bends ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کی bent out bar جا رہی ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے یہ پوریس کی figure ہے یہ پوریس کے اندرہ فائف نمبر کا سٹیل clear span سکس تھاؤزن اور اس کے سائیڈیں 300 اور اس کے slab pixels 200 mm ہے اس طریقے سے آپ اس کے اندر یہ سائیڈوں کے اوپر آپ سب سے پہلے development length کو آپ calculate کریں گے اور ڈی کو آپ نے اس سے calculate کرنا ہے ld development length سب سے پہلے آپ اس کے اندر development length کو calculate کریں گے اور complete کا ہمارے پاس 25 mm کا ہے اسی طریقے سے ld multiplied by 40d جو ہم نے پیچھے ویو کی بتایا تھا کہ آپ کے پاس development length کا فارمولہ 40d 40 multiplied by dia in bar تو آپ کریں گے آپ کے سامنے 635 mm آپ کی development کی length آ جائے گی یہ جس طریقے سے highlight ہوا ہوئے تو اس کے length ہمارے پاس 40d کے ساب سے ہوئے گا اسی طریقے سے یہ آپ کا پاس d یا h کو آپ کہہ سکتے ہیں یا d کہہ سکتے ہیں d is equal to slab thickness minus two multiplied by concrete cover minus dia bar in millimeters تو یہ آپ کریں گے آپ کے سامنے ڈی کی value آ جائے گی اسی طرح slab thickness ڈی is equal to 200 minus two multiplied by 25 clear cover تھا اور منس سے dia of bar min millimeter کر دیں گے تو آپ کو پاس one thirty four point one two five value آ جائے گی اور یہ آپ نے ادھر d کے سامنے یا h کے سامنے ادھر آپ نے رکھ دینی ہے ادھر one thirty three point one two five یہ آپ کی ڈی بار کے ساب سے چین ہوئے گی اسی طریقے سے cut length of bent of bar کا فارمولہ آپ کے سامنے clear cover clear span جو آپ کے سامنے six thousand ہے اسی طریقے سے plus ld multiplied by two plus bent up اور اسی طریقے سے minus one multiply by dia number of bent up آ جائیں گے آپ کے سامنے جو کہ آپ کے bend ہوئیں گے bent up کے اور اسی طریقے سے آپ کا two multiply dia number of bends آپ کے آ جائیں گے ld کے تو اس میں آپ کو detail بتاتا ہوں کہ clear span آپ کے سامنے اسی طرح کا six thousand ہے آپ کے سامنے ملی میٹرز کے اندر تو is equal to six thousand ld multiplied by two تو یہ آپ کو پاس two development length ہے نہیں تھی six thirty five multiplied by two اسی طرح bent up کا فارمولہ ہمارے سامنے two multiplied by point four two اور multiplied by d کی جو value نکال تھی یہ آپ کی جو سامنے arrow کے سامنے bent up آ رہے ہیں تو یہ ہے اس کی value آئے گی آپ کے سامنے اس کا فارمولہ ہے تو یہ ادھر d لکھا ہوا تھا تو ادھر سے two multiplied by point four two multiplied by one thirty four point one two five آپ ادھر کر دیں گے اسی طریقے آپ کی پہلی bend reduction one multiplied by dia اس کے اندر ڈائی آف بار ان ملی میٹرز multiplied by four ہے آپ کا bent up کا تو یہ آپ کے پاس four اس کے اندر bent جا رہے ہیں تو آپ multiplied by four اس کو کریں گے اسی طریقے سے second آپ کی bend reduction two multiplied by dia number of bands تو two آپ کے اسی طریقے سے ڈائی آف بار آپ آ جائے گا اور two آپ کے سامنے نینٹی ڈگری کے اندر جو ld کے اندر جو آپ کے bend جا رہے ہیں وہ اس کے ساتھ یہ اس کو آپ multiplied by کر دیں گے تو اسی فارمولے کے حساب سے نیچے آپ figures کو put up کر دیں گے تو یہ آپ کا اوپر فارمولے لکھا ہوا تھا نیچے آپ کا یہ اسی طریقے سے figures آپ نے بنا لینے ہیں اس کے اندر جو بھی آپ کی detail جا رہی ہو وہ آپ نے ادھر انٹر کر دینے اسی طریقے سے is equal to کر لیں six thousand multiplied by one two seven zero plus one one two point six six five minus sixty three point five اور minus sixty three point five یہ آپ کا جائے گا آپ اس پر سے کریں گے تو آپ کے پاس bent up length جو cut length آپ کے پاس آ جائے گی وہ seven two five five point six six five آ جائے گی تو اس طریقے سے آپ سی calculation کر سکتے ہیں آپ divided by thousand کر کے اس کو میٹرز میں بنا دے سیون پائنٹ two five six تو اس کو آپ unit ویٹنسی آپ calculation بھی کر سکتے ہیں اور اس کا ویٹ بھی نکال سکتے ہیں نیکس میں ہمارے پاس جو ہے cut length of rectangular steps کی بارے میں ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کی shape میں بناتا ہوں تو یہ اس قسم کی اس کی shape بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر یہ آپ کے باہر چھوڑی یہ hooks ہوتی ہیں اس کے اندر اور اس کا steel three number اگر آپ کے پاس ہے nine point five two five mm کے ساپ سے اور clear cover اس کے اندر fourty mm کا ہے ایک ہی ویلی آپ کے پاس five five hundred ہے اور اسی طریقے سے بی کی ویلی آپ کے پاس six hundred mili میٹرز ہے تو اس کے ساپ سے فارمولہ آپ کے سامنے ہے a multiplied by two plus b multiplied by two plus hook length آپ کریں گے تو یہ جس طریقے سے یہ a a آپ کے سامنے کیا ہے a minus two multiplied by clear cover اس کے اندر منس کر دیں گے آپ ڈی کو ڈائی آف بار یہ a آپ کے سامنے five hundred ہے آپ نیچے لکھ دیں اور two two of clear cover ہیں آپ کا سامنے اوپر اور نیچے والا ہے تو two multiplied by forty کر دیں اور minus اس کے اندر ڈائی آف بار in mili میٹرز جو آپ کے سامنے ہے تو اس کی value لکھ دیں گے تو آپ کے سامنے a کی value آ جائے گی a is equal to four one zero point seven five تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کی دونوں سیڈوں کی values آ جائیں گی آپ کی a کی four one zero اور اس کو آپ multiplied by two کر دیں گے تو آپ کو سامنے eight two zero point nine five mm اس کی value آ جائے گی a کی اسی طریقے سے b آپ کا سامنے b minus two multiplied by clear cover اور minus ڈائی آف بار یہ اس طریقے سے same to same جس طرح آپ نے اوپر کیا ہے وہی same to same آپ نے ادھر کر دینا ہے b کی value آپ کو پاس six hundred ہے minus two of clear cover two multiplied by forty minus ڈائی آف بار in mili میٹرز nine point five to five تو یہ آپ نے کر کے تو b کی value آپ نے نکال دینا ہے تو یہ مر پاس b کی value آئی ہے ادھر five one zero point four seven five تو یہ اس طرح a اور b کی value مر پاس آ جائے گی یہ مر پاس دو سیڈ ہیں تو آپ اس کو multiplied by two carding اوپر فارمولے کے ساتھ سے تو یہ one zero two zero point nine five zero mm آپ کے پاس اس کی value آ جائے گی تیسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس ادھر hook length ہے ادھر ہمارے پاس یہ hook length جاری ہے ہمارے پاس two number کے hook ہیں تو hook length کا فارمولہ آپ کے سامنے two multiplied by ten d ہوتا ہے تو یہ آپ اس کو ten d کے ساتھ سے کرنا ہے two آپ کے سامنے two numbers hook سے ہیں اور d آپ کے سامنے ڈائی آف بار in millimeters ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے اس فارمولے کو نیچے use کرنا ہے is equal to آپ کرنے two multiplied by ten multiplied by nine point five to five جو بھی ڈائی آپ کو پاس باہر ہے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا one ninety point five hundred millimeters تو یہ آپ کی hook length آ جائیں گی اسی طریقے سے اب یہ آپ فارمولے کو آپ کے سامنے a b اور hook length یہ آپ نے تینوں calculate کر لی ہیں اس کو آپ فارمولے کے ساب سے آپس میں count کر لیں plus کر لیں length of rectangle steps کے بڑا ہے is equal to a plus b plus hook length is equal to a کی value آئی تھی اپس a two zero point nine five b کی آئی تھی one zero two zero point nine five اور hook length آئی تھی one ninety point five hundred تو اس کا is equal to آپ کریں گے تو two zero three two point four آپ کے پاس steps کی length آ جائے گی total length تو اس length کے اندر سے بھی آپ نے band کو deduction کرنا ہے band deductions band deduction کا فارمولہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں نائنٹی ڈگری کے اوپر وہ two ڈی کا ہوتا ہے تو آپ کا پاس two numbers کی hook نہیں تو آپ نے two ڈی کو حساب multiply by dia up bar کرنا ہے تو three eight one zero آپ کا mm deduction ڈال جائے گی length of rectangle step minus band deduction آپ کریں گے تو آپ کے سامنے ادھر اس کی cut length آ جائے گی one nine nine four point three zero تو آپ کے پاس جو rectangle steps کی cut length آئی ہے وہ one nine four point three zero آئی ہے اسی طریقے سے اس کو آپ meters میں convert کر دیں ڈیوائیڈ بائی thousand کر کے one point nine and four meters کی آئی ہے تو ورت اس کا unit weight نکالنے کے لیے آپ length multiplied by unit weight کے پاس point three three کا اس کا weight آ جائے گا اسی طریقے سے next cut length of triangular steps آپ کے پاس اگر کوئی triangular shape کے اندر steps ہیں تو اس کی calculation کو آپ کیسے کریں گے تو اس کے متعلق میں آپ کو اس کے اندر میں بتاتا ہوں اس پورے طریقے سے یہ اس کی shape بننی بھی ہوتی ہے اور یہ اس کے hook ہیں آپ کے سامنے a five hundred اور b six hundred ہے اور اسی طریقے سے steel آپ کا three number use or a nine point five to five اور clear cover 40 mm تو آپ کو پاس اس کا فارمولہ اسی طریقے سے ایچ multiplied by two plus a اور پلس hook length تو یہ آپ کے سامنے ایچ اس کے اندر کیا یہ آپ کے سامنے ہیں ان دونوں سائیڈوں کو پر rectangular کو پر جو علی ہو آئے گی وہ آپ کی اچھ آئے گی اچھ کا فارمولہ under root a two plus b square ہے a square plus b square under root تو اسی طریقے سے a is equal to minus a a اس کے اندر جو آپ کے سامنے اوپر نظر آ رہا ہے وہ آپ کا five hundred ہے نہیں چاہاں five hundred اس کو درک کر دیں minus two multiplied by clear cover clear cover آپ کا پاس 40 ہے تو multiplied by two کر دیں اور minus ڈائی آف بار nine point five to five تو یہ آپ کے سامنے a کی value آ جائے گی four one zero point four seven five تو یہ آپ کے سامنے دس کا base آ جائے گا بھی تو یہ a آ جائے گا تو آپ اس کی value آ جائے گی ادھر تو اسی طریقے سے یہ چونکہ آپ بھی triangle بنے ہوئی ہے تو آپ اس کو divided by two کریں گے تو a divided by two کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی figure آئے گی four one zero point four seven five divided by two is equal to two zero five point two three eight تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اس shape کے اندر دونوں طرف کے جو آپ کی length ہوئے گی two zero five point two three eight آ جائے گی اسی طرح b square ہے same to same formula اس کا b minus two clear cover minus ڈائی آف بار b آپ کی b side کی value is six hundred minus کر دیں two multiplied by clear cover آپ کے دونوں سائیڈوں پر clear cover آئیں گے اور منس ڈائی آف بار ان میلی میٹرز we are nine point five two five ہمارے پاس ڈائی تھے ہماری میٹرز کے اندر اس کی length ہمارے پاس آ جائے گی five one zero point four seven five تو اس کو آپ ادھر b کے سامنے ادھر لکھ دیں گے اسی طریقے سے یہ ابھی آپ نے اس کی h کی value پر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے a اور b کو complete کر لیا ہے ابھی آپ نے اس formula کو پر آنا ہے a square and root a square multiple two zero five multiplied by two zero five point two three eight plus five one zero point four seven five اس کا square آپ کر لیں نیچے تو اس کو is equal to آپ کریں گے and root اسی طرح آپ کی figure چلے گا four two one two two point six three seven plus two six zero point two six zero five eight four point seven two five تو اسی طریقے سے جو آپ کا پاس اس کا sum آئے گا اور اس کا intrude نکال لیں گے تو آپ پاس value آ جائے گے اس کی five fifty point one eight eight تو یہ آپ کے سامنے در ایچ آ جائے گا ایچ دونوں سائیڈوں کو اوپر یہ use ہوئے گا اوپر آپ کے سامنے ملٹیپلائیڈ بائی two آ رہا ہے تو اس کو ہم دونوں سائیڈوں کو اوپر use کریں گے ایک ہی value ہم پہلے نکال چکے ہیں اسی طریقے سے hook کی value hook length آپ نے کیسے calculate کرنی ہو پیچھے میں بتا چکا ہوں اس کا ٹین ڈیس کا فارمولا ہے two numbers اس کی hooks ہیں two multiplied by ten multiplied by die of bar in millimeters کو اندر آپ کریں گے تو آپ کی hook length آ جائے گی اس کے اندر تو is equal to two multiplied by ten multiplied nine point five to five تو one ninety point five zero mm آپ کے پاس hook length آ گئی ادھر تو یہ ادھر آپ اوپر دیکھیں گے ایک آپ کا فارمولا جس سے complete ہو گیا ہے جس میں H two plus A اور پلس hook length ہے تو یہ ہم نے ادھر سب سے پہلے H کو calculate کیا A کو calculate کیا اور اس کے بعد ابھی hook کو تو آپ اس کو اسی طرح H کے سامنے فارمولے کے حساب سے اس کو آپ calculate کریں گے length of triangle steps کی وہ five fifty point one eight eight multiplied by two یہ آپ کا H ہے تھا تو H آپ کی دونوں سیڈنگوں پر ہے تو آپ اس کو multiplied by two کریں گے plus اس کے اندر A کی value جو کہ ہم نے two zero five point two three eight اور hook length آپ نے جو calculate کی تھی اس کو آپ آپس میں plus کر دیں گے تو آپ کے پاس four nine six point one four one one four millimeter length of steps کی آ جائے گی اس کے اندر سے ابھی آپ نے bend dedictions کرنی ہے bend reduction اور مولا two multiplied by two d وہی same to same تو یہ آپ کے سامنے اس کی length آ جائے گی ہمارے پر چونکہ dia same to same ہم چلا رہے ہیں ہمارے پر سوکل bend reduction تھائٹی ایٹ پائنٹ وان زیرو پیچھے کی بھی آئی تھی ادھر کی بھی آئی ہے تو آپ اسی طریقے سے cut length جو آپ نے نکالنی ہوگی اس کے اندر سے length minus bend reduction آپ کر دیں تو یہ آپ کے سامنے steps کی total cut length آ جائے گی one four five eight point zero one four یہ آپ کی پوری triangular steps کی یہ آپ کی length آ جائے گی ساری تو اسی طریقے سے آپ اس کو length کو آپ meters میں convert کر دیں one point four five eight آپ کا پاس meters کے اندر آ جائے گی اور اس کے weight نکالنے کے لیے اس کا جو three number کا unit weight ہے اس کے ساتھ length کو آپ میٹھو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے cut length of circular steps یہ اس طرح circular shape کے اندر یہ آپ کی تعلق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس chapter کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ اس کی length کو کیسے calculate کر سکتے ہیں اس کا dia six hundred ایم ایم اور اوپر steel اس کا three number nine point five to five اسی اس کی hooks اور clear cover اس کا forty ایم ایم اس کا جو فارمولہ ہمارے پاس use کرتے ہیں ہم وہ ہے ہمارے پاس پی پی آئی پائی multiplied by d plus hook length پائی کی ویلیو آپ کے سامنے آپ پائی کی ویلیو three point one four one five nine three اور اسی طریقے سے ڈی کیا ہے تو ڈی یہ آپ کا جو internal dia ہے گا جو آپ کے step پھیر رہی ہے اسی طریقے سے آئے گا تو ڈی کا فارمولہ آپ نے لگانا ہے ڈی minus two multiplied by clear cover اور minus اس کے اندر dia of bar in millimeters تو آپ نے جو آپ کا ڈی جا رہا ہوگا ڈی آپ کے پاس ادھر ہے six hundred minus two multiplied by clear cover two multiplied by forty minus ڈی آف bar nine point five two five تو یہ آپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے ڈی کی ویلیو آ جائے گی five one zero point four seven five تو اسی طریقے سے یہ آپ کو سامنے ڈی آ گئی اور اس سے آگے ہمارے پاس فارمولہ تھا اس کا hook length کا hook length کا پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں سیم تو سیم وہی process آیا گا hook length is equal to two multiplied by ڈی 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 اس میں ڈائی آف bar ہے two آپ کا پاس two numbers hook ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ کے آئیں گے values کی نیچے آپ اس کو نا سکتے ہیں اور ڈائی آف five two five تو یہ آپ کے سامنے hook length آ جائے گی one nine zero point five zero mm یہ آپ کے پاس hook length آ گئی اس کی اور پائی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی پلس hook length تو یہ ہمارا فارمولہ اسی طریقے سے ہم نے اس کی calculation ادھر complete کر لی length of circular steps جو آپ کے سامنے آئے گی وہ آئے گی پی آئی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی کو کر دیں گے آپ is equal to three point one four one five nine three multiplied by five one zero point four seven five اور پلس اس کے اندر one nine zero point five zero hook انٹر کر دیں اسی طریقے سے آپ کو سامنے پائی ملٹیپلائیڈ بائی ڈی کی ویلیو آئی one six zero three point seven zero five پلس hook length one nine zero point five zero تو آپ کے پاس total circular step کی جو length آ گئی one seven nine four point two zero four آ گی اسی طریقے سے آپ اس کے اندر سے bend deduction کر دیں گے two multiplied by two d two ڈی کے ساب سے آپ کے thirty eight point one zero کی bend deduction بنے گی جو کہ آپ اس length میں سے minus کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کی cut length آ جائے گی تو یہ length of steps minus bend deduction one seven nine four two zero point four تو minus three eight one zero کریں گے تو آپ کو سامنے اس کی length آ جائے گی cut of length one seven five six point one zero four mm تو اسی طریقے سے یہ آپ circular steps کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ meters کے اندر convert کر دیں اور اسی طریقے سے اس کی length کو آپ unit weight جو آپ کے پاس bar number ہے اس کا آپ کو ویڈیو میری ضرور پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرا چینلل ضرور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ